تحریک کشمیر ناروے کے زیر احتمام یومیں اس رحصال کشمیر کے حوالے سے نوے پارلیمنٹ کے سامنے ایک پر امن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی شرکان اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی آبادیاتی تبدیلیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ناروے سے دیکھئے اکیل قادر کے ریپورٹ تحریک کشمیر ناروے کے زیر احتمام یومیں اس تحریک کشمیر کے موقع پر ناروے پارلیمنٹ کے سامنے ایک پر امن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں خواتینوں حضرات نے شرکت کی مظاہرے کا آغاز کاری محمود الاسنچشتی نے تلافت قرآن پاک سے کیا مظاہرے سے نرویجن سیاسی اور سماجی رینماوں نے خطاب کیا لیبر پارٹی کے ایم پی فرود یاکوب سن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبر پارٹی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار ملک میں اقلیتوں پر ظلم کی شدید مضامت کرتے ہیں سماجی رینما اتر علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوں این او کشمیریوں پر ظلم کے خلاف کیوں خموش ہے کیا وہ اس لیے خموش ہے کیونکہ وہاں پر مسلمان بستے ہیں مظاہرے سے جن دیگر اینماوں نے خطاب کیا ان میں ڈاکٹر مباشر بنارس آمیر جعوید شیخ میاں طیب میاں وقاس وحید جہدری خالد محمود صوفیہ رانہ اور تحریک کشمیر ناروے کے صدر شاہ حسین قازمی شامل ہیں مقررین نے مطالبہ کیا کہ اقوام متخدہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غیر قانونی عبدیاتی تبدیلیوں کا نوٹس لے اور اقوام متخدہ کی سلامتی کانسل کی مطلقہ قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے موڈی ٹیروریس موڈی ٹیروریس موڈی ٹیروریس موڈی ٹیروریس انڈیا ہوتا کشمیر انڈیا ہوتا کشمیر انڈیا ہوتا کشمیر اکیل قادیر دنیا نیوز اوسلو ناروے